حسن اخلاق حسن اخلاق پر بہت زیادہ تاقید ہے قرآن اور خدیث میں اور اللہ سبحانہ تعالی نے رسول رحمت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے لئے قسم کھا کر فرمایا اِنَّ قَلَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ کہ اس میں کوئی شک اور شبے کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بلند ترین اخلاق کے پیمانے پر فائز ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑا کیا تم نے قرآن نہیں پڑا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی کانا خلقہ القرآن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تو گویا نمونہ قرآن ہے اور یہی اخلاق لقد کانا لقم فی رسول اللہ عصوتن حسنتن کے حوالے سے میرے اور آپ کے لئے یہی اخلاق کا پیمانہ اصل نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے موتا امام مالک میں حدیث کی الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں اور ایک موقع میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ حسن اخلاق تمام عمال پر سبقت لے گئے حسن اخلاق تمام عمال پر سبقت لے گئے عائشہ قیامت کے دن جب عمال کو دولا جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوں گے قیامت کے دن وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوں گے آج عبادت گزار نیک سوالے لوگوں کے اخلاق کیسے ہیں ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ہی کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے انسان اس شخص کے عمل کا درجہ پا لیتا ہے جو جو مسلسل روزے رکھتا ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور جو لطاتار جہاد کرتا ہے یہ عمل اور یہ درجہ اور کوئی پا نہیں سکتا یہ اس شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو صبح سے شام تک حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آتا رہتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ اور کہ تم سے مراد کون ہے صحابہ اکرام اور پھر امت کے افراد مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور مجھ سے سب سے زیادہ دور اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور اور مجھے سب سے زیادہ مغبوض یعنی ناپسند وہ شخص ہے جس کے اخلاق پورے اور آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے قامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا کہ انسان کو بہترین چیز کیا دی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے بعد جو بہترین توفہ انسان کو دیا گیا ہے وہ حسن اخلاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز کو حضرت معاز کو روانہ کرنے سے پہلے ایک تفہہ تاقید فرمائی کہ لوگوں کے لئے اپنے اخلاق کو خوبصورت بناو لوگوں کے لئے اپنے اخلاق کو خوبصورت بناو اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت سے بخاری میں مسلم میں اور ابودعود میں متفقون علیہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بدقسمت ترین بدبخت ترین ہے وہ شخص جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑتے ہیں یہ بدبختی کی علامت ہے آپ دیکھیں کہ بس وقت ایک کیٹیگری لوگوں کی ہوتی ہے جو بہت ہی چڑچڑے سے اور بد مزاج سے اور بد اخلاق اور بد کلام ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو اوائیڈ کرنے لگتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ بدقسمت شخص ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آئینہ دیکھنے کی دعا سکھا دی آئینہ دیکھنے کی دعا بڑی خوبصورت ہے اللہمہ قمہ حسن تا حل کی کہ اللہ سبحانہ تعالی جیسے تُو نے میری تخلیق خوبصورت بنائی ہے میرا چہرہ مجھے حسن دیا ہے اور میری تخلیق میں میری خوبصورتی کا ماملہ کی ہے ویسے میرا میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے یہ درس ہے اور یہ احساس ہے اس بات کا کہ ہم جتنے اپنے لباس کی شکنوں اپنے چہرے کی شکنوں اپنے چہرے کے دھبوں اپنی چہرے کے حسن کے بارے میں حساس ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے اخلاق اور اپنی بد اخلاقیوں کے دھبوں کے بارے میں حساس ہو جائیں اور مسنون دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اسے الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر اخلاق سے بچنے کی کی یہ دعاوں کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے اور اپنے اخلاق کو سوارنے میں سرگر میں عمل ہو جائیں